اسلام علیکم خواتین حضرات اس کے کچھ شرع کرنے کی اس محفظ میں کوشش کرتے ہیں اس کا اگلا شیر ہے خو نے تیری افسردہ کیا وحشت دل کو ماشوقی اور بے حوث لگی ترفہ بلا ہے خو کا مطلب ہوتا ہے عادت habit جسے کہہ لیے اب افسردہ کا مطلب ہوتا ہے گرم جوشی کم کر دینا یا اداس کر دینا وحشت دل وحشت دل یعنی محبوب کو دیکھنے کے بعد جو دل کی حالت ہوتی ہے دل بہت خوش ہوتا ہے اچھلتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے تو اس کو مرزا غالب نے یہاں وحشت دل کا نام دیا ہے ماشوقی کسی کو اپنے اوپر عاشق کرانے کو کہتے ہیں اور اس کا صحیح معنی کیا ہے یہ آپ کو جب اس شیر کی آپ شرح سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ ضرور آ جائے گا بے حوستگی کا مطلب ہے دل ٹوٹ جانا حوصلہ ختم ہو جانا ترفہ ترفہ کا مطلب یہاں پر آپ یوں سمجھ لیے بھی بلا بلا کا مطلب ہے مصیبت تو اب اس شیر کا مطلب کیا ہوا فرماتے یہ ہیں کہ اے میرے محبوب تیری جو یہ عادت ہے کہ تُو بلکل ہی تھنڈا رہتا ہے تُو نہ تو ہم سے ناز دکھاتا ہے نہ انداز دکھاتا ہے نہ نخرے کرتا ہے نہ چھیر چھار کرتا ہے نہ ہم پر ظلم کرتا ہے تو تُو وہ ایسا کوئی معاملہ کرتے ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے محبت مشہور ہے کہ بھئی محبت میں تو یہ سارے کام ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تُو حسین ہے بہت خوبصورت ہے اور اس قابل ہے کہ تجھ پر عاشق ہوا جائے تجھ سے محبت کی جائے تُو ہمیں محبوب بھی ہے ہمیں پیارا بھی ہے لیکن یہ بڑے تاجب کی بات ہے کہ تیری طبیعت جو ہے وہ بہت ہی تھنڈی ہے تو محبوب سے سوال کرتے ہیں کہ اب تُو ہی بتا کہ اس عادت میں ہمارا جوش و خروش جو محبت کا ہے وہ کیسے باقی رہ سکتا ہے تو تُو نے تو ہماری عارضوں کے سارے چرار بچھا دیئے اور محبت کے جتنے بھی ولولے تھے ہمارے اندر وہ تُو نے ٹھنڈے کر دیئے تو کہتے ہیں کہ اب تُو ہی بتا کہ بھئی اب ہم تجھ سے محبت کیسے کرے کیونکہ محبت کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں دوسری طرف کی گرم جوشی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس بات کو شاید عملا یہاں پر بیان کرنا آسان نہ ہو کیونکہ ہمارے بہت سارے جو یہاں سننے والے ہیں ان کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے لیکن بہرحال جو سمجھ دار لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یک طرفہ محبت کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور مرزا غالب نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اپنے محبوب میں حسن کے ساتھ ساتھ یہ ساری خوبیوں بھی چاہتے ہیں کہ انداز بھی ہو ناز بھی ہو غمزہ بھی ہو عشوہ بھی ہو چھیر چاڑ بھی ہو جورو ستم بھی ہو مطلب جتنے بھی محبت کے اندر عاشق اور محبوب کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ سبھی کچھ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تیری جو عادت ہے اس عادت نے ہمیں بلکل ہی مار ڈالا ہے اس کا اگلا شیر ہے یعنی شیر نمبر سا سنگ آمدہ کا مطلب یہ ہے بلکہ پورے آپ اس کے سارے مطلب سمجھ دیجئے دعوائے گرفتاری علفت گرفتاری آپ جانتے ہیں پکڑ جانے کو کہتے ہیں علفت محبت کو کہتے ہیں اور یہ جو لفظ ہیں دستے تہے سنگ آمدہ اس میں دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ تہہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور آمدہ آیا ہوا پیمان وفا ہے پیمان وعدے کو کہتے ہیں پیمان وفا کا مطلب ہے وفا کرنے کا جو کسی سے وعدہ ہے اس کو کہیں اس کو آپ پیمان وفا کہہ سکتے ہیں اور اگر اس کا پورا مطلب آپ لیں یعنی دستے تہے سنگ آمدہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری پتھر کے نیچے آیا ہوا ہاتھ اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ہم محبت کے پھندے میں گرفتار ہیں اور مجبورے سے وفا کا پیمان نباتے چلے جا رہے ہیں یوں سمجھ دیجئے کہ ہمارا ہاتھ ایک بھاری پتھر کے نیچے آگیا ہے کھینچیں تو نجات نہیں پاسکتے پتھر کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے باہر اب اس پیمان کو آخر تک پہنچائیں گے ذرا اس کا مطلب کھول کرنے کی کوشش کیجئے تو مرزا غالل فرماتے یہ ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ جس سے محبت کر دی اور جس سے ہم نے وعدہ کر دیا کہ ہم اس کا ساتھ ہمیشہ نبھائیں گے وہ اگر ہم سے بے وفائی بھی کرے تو ہم اس سے جواب میں بے وفائی نہیں کر سکتے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ وعدہ کرنے کے بعد ہماری حالت اس شخص جیسی ہو گئی ہے جس کا ہاتھ کسی بہت بھاری پتھر کے نیچے آ گیا ہو تو کہتے ہیں ہمارا جو پیمان وفا تھا آپ کے ساتھ وہ اسی طرح کا تھا جیسے کسی بھاری پتھر کے نیچے کسی کا ہاتھ آ گیا ہو وہ کھینچنا چاہے تو کھینچ بھی نہیں سکتا اور پتھر کو ہٹانا چاہے تو پتھر کو ہٹا بھی نہیں سکتا تو کہتے ہیں ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم جب تک جیتے ہیں ہم اس پیمان وفا کو نبھاتے چلے جائیں گے اصل میں یہ شیر ان لوگوں پر بھی ایک تنز ہے جو جذبات میں آ کر کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں لیکن جس سے وعدہ کرتے ہیں اس کی شرافت اور غیرت اور حمیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بھی انہی کی طرح اپنی نظریں ان کی طرف سے پھیر لیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ چاہے اب ہم سے بے وفائی بھی کریں لیکن ہم آپ سے وفا کرتے چلے جائیں گے کیونکہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو اب اس وعدے کا جو بھی نتیجہ نکلے تو ہم نے اپنی حالت اس آدمی کی جیسے کر لی ہے جس کا ہاتھ کسی پتھر کے نیچے آ گیا ہو اور وہ نہ اس پتھر کو ہٹا سکتا ہو نہ اپنے ہاتھ کو کھینج سکتا ہو مطلب یہ کہ پیمان وفا کو آخر تک نبھانا ہماری مجبوری ہے آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں معلوم ہوا حال شہیدان گزشتہ تیجے ستم آئینہ تصویر لما ہے حال کا مطلب آپ جانتے ہیں کیفیت یا ڈیٹیل کہہ لیے انگریزی میں شہیدان شہیدان جمع ہے شہید کی شہید واحد ہے اور شہیدان ایک سے زیادہ گزشتہ وہ جو گزر گیا ہے یعنی پچھلے زمانے کا تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار ستم کا مطلب ہوتا ہے ظلم آئینہ آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں تصویر نمع کا مطلب ہے تصویر کی کرہ کا اب اس شعر کا مطلب کیا ہے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا محبوب ہے اس کی جو تیغ ستم ہے یا ظلم کی تلوار ہے وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں ماضی کی تصویریں نظر آتی ہیں یعنی آپ جانتے ہیں تلوار بہت چمکدار ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ اور سے دیکھیں تو آپ کو اپنی صورت بھی نظر آ سکتی ہے آئینے بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو انہوں نے تلوار کو آئینے سے مرزا غالب نے اس میں تشویر دی ہے جیسے کہتے ہیں کہ بھئی ماضی کی جو حالات ہمیں دکھاتے ہیں برکل ایسا ہے جیسے آپ کوئی مووی دیکھنے کیلئے جاتے ہیں سینما دیکھنے کیلئے جاتے ہیں اس کے پردے پر جو آپ کو تصویریں دکھائی دیتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اس میں جو تصویریں دیکھی ہیں وہ ان کی دیکھی ہیں جو آپ کی اس تلوار سے قتل ہو گئے یعنی جو قتل ہوتا گیا اس کی تصویر آپ کی تلوار پر بنتی چلی گئی اور اس کی دھار میں جو جو چمک ہے جو آب ہے جو آئینی کی طرح کی ہے اس میں ہم اس کو دیکھتے چلے گئے یہ تو ایک لفظی سمانے ہیں اس کے دراصل برزا آلی بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری دوستی اور اب آپ کے جو ظلم و ستم ہمارے اوپر ہو رہے ہیں تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے آپ کا رویہ جو ہے وہ بلکل کسی آئینی کی طرح ہے کیونکہ اس رویہ سے بہت سارے لوگ پہلے ہی اپنی جانے دے چکے ہیں تو ایک جان ہماری بھی چلی جائے گی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ جانتے نہیں آپ کی جو یہ جو ظلم کی تلوار ہے یہ چلتی رہی ہے تو اس نے جس جس کو مارا ہے ان سب کی تصویریں ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہیں آئیے حضرات اب دیکھے ہیں اس کا آخری مطلب آخری شیر آگلا شیر اے پرتوِ خورشیدِ جہاں تاب ادھر بھی سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے پرتو کہتے ہیں سائے کو اور خورشیدِ جہاں تاب وہ سورج جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہو اب اس میں آپ ایک ذرا غور کیجئے گا اس میں جو ایک چند الفاظ ہیں عجب وقت پڑا ہے عجب وقت پڑھنے کا مطلب یہ مصیبت آ جانا پریشانی آ جانا تکلیفیں آ جانا تو مخاطب یہ ہوتے ہیں کہ سورج سے کہ اے زمانے کو روشن کرنے والے آفت آپ کے جلوے ادھر بھی توجہ کر ہماری طرف بھی دیکھ ہمارا حال بھی سن ہم پر سائے کی طرح عجب وقت پڑا ہے اب دیکھئے سائے میں دو چیزیں آپ لے سکتے ہیں ایک تو مصیبت کا سائے لوگ کہتے ہیں پناہ کے اوپر مصیبت کے سائے اور دوسرا یہ ہے کہ روشنی جس چیز کی اوپر پڑتی ہے تب ہی سائے بنتا ہے اگر روشنی نہ ہو تو سائے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب لطف یہ ہے کہ وقت سائے کی طرح آن پڑا ہے اور خورشید جہاں تاب کے جلوے سے لطف اور رحم بھی مانگ رہے ہیں جس کے بغیر سائے دور نہیں ہو سکتا تو وقت پڑھنے کا محاورہ جس موقع پر انہوں نے استعمال کیا ہے اس کی کوئی خوبی بیان نہیں ہو سکتی آپ اس شیر کو دو تین مرتبہ پڑھئے گا تو آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ اس کے مزید مانے آئیں گے یہ شیر انشاءاللہ تعالی مزید کھلتا چلا جائے گا اگلا شیر ہے شیر نمبر دس نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے یہ ایک بہتی یعنی غالب نے ایک ہسی مذاق والی بات کیے لیکن بہار مرزا غالب نے کہا ہے نا کردہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گناہ جو کیے نہ حسرت کا مطلب ہوتا ہے کرنے کا ارادہ ہو داد کا مطلب ہوتا ہے تحسین کرنا شاباش دینا اور کردہ کا مطلب ہوتا ہے کردہ گناہ یعنی وہ گناہ جو کر چکے ہیں اب اس میں ایک مزید کی بات یہ ہے ویسے تو شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی مرزا غالب کیتے ہیں مصر کی تشریح کی تھی مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مان اگر آپ کو یاد ہو تو باہر ہم مختصر پھر راز کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اے خدا اگر کیوں گناہوں کی سردہ ملنا لازم ہے تو جو گناہ نہیں ہوئے اور جو ہم کرنا چاہتے تھے تو ان کا صلح بھی ہمیں ملنا چاہیے دیکھیں کیسی مزید کی بات ہے فرماتے یہ ہیں کہ جو گناہ کیے ٹھیک ہے ہم مجرم ہیں ہمیں ان کی سزابل کو ملنا چاہیے لیکن کئی گناہ ایسے تھے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے ان کی حسرت ہمارے دل میں رہ گئی لیکن ہم نے وہ گناہ نہیں کیے تیرے ڈر سے تیرے خوف سے تو ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ انعام تو ضرور ملنا چاہیے مزید کا شیر آخری شیر ہے اس وضل کا یاروہ شیر کہ بے گانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب کوئی نہیں تیرہ تو میری جان خدا ہے بے گانگی کا مطلب ہوتا ہے مو پھر لینا نہ پہچاننا خلق کہتے ہیں مخلوق کو بے دل ہونے کا مطلب ہے دل ٹوڑ جانا دل شکستہ ہو جانا اگلے مصرے میں کوئی مشکل لحظ نہیں ہے تو فرماتے یہ ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ اے غالب اگر خلق خدا نے تجھ سے مو موڑ لیا ہے اور اپنا تعلق توڑ لیا ہے اور تجھے بلکل ایک طرف رکھ دیا ہے اور تجھ سے بے گانہ بن گیا ہے تو اس پر حوصلہ ہارنے ہیں یا بے دل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس تو یہ یاد رکھ کہ اگر خدا کی مخلوق میں سے تیرا کوئی نہیں ہے تو کیا ہو گیا تیرا خدا تو تیرے سر پر موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے اس شیر میں یوں سمجھیں جی کہ غالب نے اپنے بہتی پکے اور پختہ ایمان کا ثبوت دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں آج کوئی جو اس کے ساتھ نہیں ہے ساری دنیا اسے علاوہ ہو گئی ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ ساری دنیا بے شک آپ سے مو موڑ بھی لے تب بھی خدا و انتالہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ کی مدد کرتی ہے خاتین حضرات یہ غزل دوسرے حصے میں آکر آپ مکمل ہوگی چلنے سے پہلے ہم آپ سے اتنا ضرور ارز کریں گے کہ دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر غالب پر آٹھ نو سو کی قریب ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا یا تو ہمارے دوست ان کو بہت پسند نہیں کرتے کہ ہماری کسی ویڈیو کی کوئی ویڈیو بھی ہے اس میں ہمارے ویوز بہت کم ہوتے ہیں اور لائکس تو خیر ہوتے ہی نہیں ہیں اگر دوستو ویوز ہوں گے تو اس میں چھتین یا چار لائکس ہوں گے ہم یہ کچھ پیسے کمانے کیلئے بات نہیں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اتنے ویوز میں یعنی لوگوں کے پانچ منٹ میں ایک ہزار ویوز آ جاتے ہیں اور ہمارے ایک ہفتے دس دن میں دو ڈائچ سو تین سو ویوز آتے ہیں ہم ان ویوز کو لائک تو ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی تو اندازہ ہو کہ ہم جو کچھ یہاں پر دھائی تین سال سے اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کچھ لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے یا ہماری محنت ایسے ضائع جا رہی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہماری ویڈیوز ہیں اگر آپ ان کو اس قابل سمجھنے تو آپ انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کا حلقہ تھوڑا بڑا ہو اور ہمیں پتا چل سکے کہ ہم آپ تک جو محنت کر رہے ہیں وہ صرف ضائع نہیں جا رہے تو آج کیلئے بس اتنے آپ سے انشاءاللہ تعالی غانب کی اگری غزل کے ساتھ پھر کسی محفر میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ